دیل کے مطابق اس کاری کی لوکیشن جہاں پر اس وقت یہ کھڑی ہوئی ہے وہ سفورہ گوٹ کراچی سٹی کی بتائی گئی ہے دوسری طرف اس کاری کی ڈیٹیل میں سفورہ چورنگی بھی اس کاری کی لوکیشن بتائی گئی ہے اب کراچی والے بہتر جانتے ہیں اسلام علیکم ویورز مدنی تاہیر حاضر ہے آپ کی خدمت میں آج کی نئی ویڈیو کے ساتھ دوستو آج کی ہماری ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ ایک ٹیوٹا ہیلوکس ٹائگر گاڑی کے حوالے سے ہے جو کہ فور سیل ہے تو میں آپ کے ساتھ اس گاڑی کی ریٹیل مالک کا رابطہ نمبر اور لوکیشن سمیت تمام چیزیں یہ شیئر کروں گا تو آپ نے ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھنا ہے اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ آپ تک نئی آنے والی گاڑیوں کی اپڈیٹ ڈیلی کی پہنچ سکے تو دوستو یہ گاڑی ٹویٹا ہیلکس ٹائگر گاڑی ہے ڈیٹیل کے مطابق اس گاڑی کی لوکیشن جہاں پر اس وقت یہ کھڑی ہوئی ہے وہ سفورہ گوٹ کراچی سٹی کی بتائی گئی ہے دوسری طرف اس گاڑی کی ڈیٹیل میں سفورہ چورنگی بھی اس گاڑی کی لوکیشن بتائی گئی ہے اب کراچی والے بہتر جانتے ہیں اس لوکیشن کو تو آئیے ہم بات کو اپنی کنٹینیو کرتے ہیں موڈل اس گاڑی کا دو ہزار تین بتایا گیا ہے اور یہ گاڑی ڈیزل فیول ٹائپ میں آپ کو خریدنے کو مل جائے گی ریجسٹریشن بھی اس گاڑی کی کراچی سٹی کی ہے کار کے ڈاکومنٹس اوریجنل بتائی گئے ہیں انٹیریر کا اس گاڑی کا آپ یوں دیکھیں تو ماشاءاللہ اچھی کنڈیشن کا آپ کو اس گاڑی کا انٹیریر ملے گا سیٹس ڈیش بورڈ وغیرہ تمام چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں ڈورز کی کنڈیشن بھی اس گاڑی کی آپ دیکھ سکتے ہیں گیر یعنی کہ ٹرانس میشن کے حوالے سے یہ گاڑی آپ کو مینول ٹرانس میشن میں خریدنے کو مل جائے گی اب ہم بات کرتے ہیں اس گاڑی کی مزید ڈیٹیل کے حوالے سے لیکن اس سے پہلے آپ ویڈیو کو یہیں پر لائک کر دیں یہ گاڑی دو ہزار تین موڈل ہے اور سال دو ہزار پانچ میں اس گاڑی کو امپورٹ کیا گیا ہے مینول گیر بوکس گاڑی ہے بات کریں گاڑی کے انجن کے حوالے سے تو انجن گاڑی میں آپ کو تھری ایل انسٹال ملے گا اچھی کنڈیشن کا اس گاڑی کا انجن ہے آؤٹر اس گاڑی کا شاور ہے صرف بونٹ پر آپ کو تھوڑا سا پینٹ جو ہے وہ اکڑا ہوا نظر آئے گا باقی ساف ستری حالت کی گاڑی ہے اس کی ڈیٹیل میں جو اس کے فیچرز مینشن کیے گئے ہیں وہ میں آپ تک شیئر کرتا ہوں ائر بیکس ائر کنڈیشننگ ای 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 ریڈیو الائی ریمز سی ڈی پلیئر پاور لاکس پاور سٹیرنگ پاور میرس پاور ونڈوز یو ای س بی اینڈ آکزیلری کیبل جو ہیں وہ اس کاری کی ڈیٹیل میں مینشن کیے گئے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں اس کاری کی قیمت اور اس کے مالک کا رابطہ نمبر کی تو دوستو اس سے پہلے آپ نے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے کہ آپ اس کاری کے حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں اس کاری کی مناسب قیمت کیا ہونی چاہیے تو اس کے مالک کے مطابق دیمانڈ اس کاری کی سترہ لاکھ روپے بتائی گئی ہے یہ نمبر آپ کو میرے فیس بک پیج پر بھی مل جائے گا جس کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود ہے دوستو یہ تھی ہماری آج کی گاڑی آپ کو کیسی لگی اگر اچھی لگی تو ویڈیو کو یہ پر لائک کریں اور اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی بیل کے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ آپ تک نئی گاڑیاں پہنچتی رہیں ملیں گے انشاءاللہ ایک اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ